اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر اینڈ انفرمیشن چینل دوستو چینی کے مارکٹس میں چینی کی قیمتیں کم ہونے کا سلسلہ نہ رکھ پایا مزید ریٹس کم ہو گئے ہیں تمام شگر ملز کے تزدرین ریٹس کیا ہیں تو اس ویڈیو میں ہم تزدرین ریٹس کی بات کرنے والے ہیں دوستو شگر مارکٹس میں کچھ دن تیزی رہنے کے بعد دوبارہ ریٹس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مزید ریٹس کم ہو سکتے ہیں برحال کیا ہوگا اور کیا اپ ڈیٹ سامنے آئے گی تو ناکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ کو میں پیش کر دوں گا برحال جو آج کا ریٹس چاہ رہے ہیں مندی کے بعد تو وہ کیا ہے تو اس کی طرف چلتا ہوں تو سب سے پہلے ہے حسین شگر ملز سب سے ریٹسے ایک چلتا مشاہ کیا تھے الارپیا کا 8100 رپے سفینہ کا 8100 رپے چشمہ وان کا 8040 رپے چشمہ ٹو کا 8020 رپے جیس کا 7875 رپے جیگے کا 7975 رپے حمزہ کا 7900 رپے 7820 رپے اتحاد کا 7840 رپے جیڈی کا 7820 رپے گھوٹکی کا 810 رپے ڈھرکی کا 810 رپے اکیٹی کا 810 رپے الائنس کا 8000 فاطمہ کا 7950 رپے آر وائی کے کا 7950 رپے اس جی ام کا 7820 رپے خیرپور کا 7850 رپے رانی پور کا 7810 رپے سانگڑ کا 7920 رپے آبادگار کا 7900 رپے فاران کا 7900 رپے میران کا 7900 رپے الاباس کا 7800 رپے میر پر خاص کا 7900 رپے النور کا 7900 رپے باندی کا 7800 رپے سکرانڈ کا 7800 رپے تک ریٹ چل رہے ہیں مختلف مارکیٹس میں دوستو اگر ایکسپورٹ کی اجازت مل گئی تو مزید تیزی آ سکتی ہے ورنہ تیزی کا خاص کوئی چانس باقی رہا نہیں کیونکہ جیسے ہی شگر کی ایکسپورٹ کا معاملہ سامنے آیا اور حکومت نے کچھ نہ کچھ ہاتھ تک چینی پچھر کر لی تھی یوٹیلٹی سٹور کے لیے تو تیزی دیکھنے کو ملی تمام شگر ملز کے ریٹس میں اگر پہلے یہ ہفتے یا پہلے مہینے کی اس سے بات کی جائے تو آپ آخو بھی جانتے ہیں کہ نہ ہی گاک نکل کر آ رہے تھے نہ ہی ریٹس میں تیزی آ رہی تھی دن بدن داس بھی اس کا کمی ہوتی جا رہی تھی برحال کیا پوزیشن بنے گی تو اس کی اپ ڈیٹ بھی جل سے جل دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائٹ کرنا دعا میاد رکھنا اللہ حافظ